ملیٹی کے فائدوں ایک نام یشٹی مدھو بھی ہے سواد میں میٹھا ہونے کی وجہ سے اس کا یہ نام پڑا اصل میں ملیٹی کے پودھے کے تنے کا پریوک عوشدی کے روپ میں کیا جاتا ہے ملیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کسی ہربل سٹور کو کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے آسانی سے کرانے کی دکان سے بھی کھری سکتے ہیں اب بازار میں ملیٹی پاودھر بھی ملتا ہے ملیٹی سواست کے لیے بہت ہی لابدائک ہوتی ہے گلے کی کھراش کو ترن دور کرنے کے لیے ملیٹی بہت مددکار ثابت ہوتی ہے موں بار بار سوکنے کی استثیح میں بھی ملیٹی سے فائدہ ہوتا ہے تو فرنڈس اب آئیے ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ ملیٹی کے کیا کیا فائدے ہیں فرنڈس اگر آپ کو سوکھی خانسی ہے تو اس میں بھی آپ ملیٹی کا استعمال کر سکتے ہیں کالی مرچ کے ساتھ اس کا سیون کرنے سے کف ڈھیلا ہو جاتا ہے اور راحت ملتی ہے ملیٹی استریوں کے کچھ رنگوں کو بھی دور کرتی ہے یا سوندر میں بڑھوتری کرتی ہے اس کے سیون سے مٹاپا بھی دور ہوتا ہے پیٹ کے السر یا گیسٹرک السر کی علاج میں ملیٹی کا استعمال دوا کے روپ میں کیا جاتا ہے اس میں جیوانو روتی چھمتا بھی پائی جاتی ہے پیٹ کے السر اور گھاف ٹھیک کرنے میں ملیٹی کی جڑ بہت کارگر ثابت ہوتی ہے یا ایک پرکار کی انٹی بائیوٹک ہے اور اس میں بیکٹیریا سے لڑنے کی چھمتا پائی جاتی ہے یا شریر کی اندورینی چوٹوں کو بھی ٹھیک کرتی ہے پاچن کیا ٹھیک کام کرے اس کے لیے ملیٹی سے اچھی کوئی دوا نہیں ہے اگر آپ کو اپچ، ہائپر ایسیڈیٹی اس طرح کی کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ ملیٹی کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ تدکال اپنا اثر دکھائے گی مرگی کے علاج میں بھی اس کا استعمال دوا کے طور پر ہوتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ نیمے طور پر ملیٹی کا سیون کرنے سے آپ کی آواز اچھی ہوتی ہے فرنڈس ملیٹی کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جیسے کی پرابلم ہے تو آپ کالی مرچ کے ساتھ اس کا سیون کر سکتے ہیں فرنڈس اگر آپ گلے میں کھراش رہتی ہے تو اس میں بھی ملیٹی کا پریوک کیا جا سکتا ہے فرنڈس اگر کسی بھی طرح کے آپ کو مو کے چھالے ہیں تو اس میں آپ ملیٹی کے چونڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ملیٹی چونڈ کا دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے آپ کی طاقت بڑھتی ہے یعنی یہ آپ کی بوڈی کو انرجی ملتی ہے یہ آپ پرکرتی میں تھنڈی ہوتی ہے اس لیے یہ آپ کے پت کا ناش کرتی ہے تو فرنڈس یہ سارے تھے ملیٹی کے فائدے اور اگر اس کے سیون کی بات کریں تو اس کا سیون بہت ہی آسان ہے جب بھی آپ کو خانسی ہو تو بس اس کے ایک ٹکڑے کو اپنے موں میں ڈال لیں اور دانتوں سے ہلکا دباتے ہوئے اسے چوسیں اور اس کے رس کو اندر جانے دیں اگر آپ کی خانسی سوکھی ہے یعنی آپ کو سوکھی خانسی کی پرابلم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ شہد کا پریوک بھی کر سکتے ہیں فرنڈس ملیٹی ایک آئیورویدک عوشتی ہے جس کے بہت سارے فائدے ہیں میں سارے فائدے اس ویڈیو میں کور نہیں کر سکتا لیکن جتنے مجھے لگے کہ مجھے اس میں کور کرنے چاہیے وہ میں نے کرے تو فرنڈس یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو ای ہوپ یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک اور شیئر کریں اپنے فرنڈس کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کا کوئی اوپینین ہے کوئی ریویو ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر کے ہمیں بنا سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں شکریہ 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 شکریہ